اسلام علیکم لولی فیلو زمین آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حضور امان میں رکھے آمین آج کی ویڈیو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکلنٹس کا تھوڑا سا آپ کو انفرمیشن دوں گی اور یہ سیکلنٹ کا میرا پوٹ گرمیوں میں سیکلنٹس بہت خراب ہوتے ہیں جن جن کے پاس سیکلنٹس ہے سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے ابھی بھی موسم ہے اب آپ یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ بنی کیکٹس ہے اس کو اس جگہ سے آپ آرام سے ابھی گروہ کر سکتے ہیں اسے کاٹ کے اپنے پوٹ میں لگا لیں اور یہ میری پورا جو پوٹ ہے اس میں ساتھی اب یہ دیکھیں ٹرٹل وائن بھی گروہ ہوئی ہے جس نے پورا اس کو کور کر لیا اور ٹرٹل وائن کو بھی آپ سانی سے اگر ابھی چاہیں تو آپ کٹ کر لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ مادر آف تھاؤزنز یہ بھی آپ لگا لیں ابھی تو یہ تو اتنا پھیلتا ہے ہر جگہ پہ آپ کو یہی پودا نظر آئے گا اس کے بعد یہ سیڈمز یہ بھی سکولنٹ کی ویرائٹی ہے اس کو آپ پتے سے لگائیں یہاں کٹنگ سے کاٹ کے لگا لیں یہ بھی لگ جائے گا ابھی لگا کے بس ایسی جگہ رکھئے گا جہاں پہ اس کے اوپر بارشیں نہیں پڑ لی چاہیے کیونکہ سکولنٹس کو بارشیں تباہ کر دیتی ہیں آپ نے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں دھوپ ضرور آتی ہو صبح کی دھوپ آتی ہو اور اسی طرح دیکھیں یہ سنیک پلانٹس جو ہیں اس میں نے نکلے ہیں ان کی شکل سے آپ کو لگ رہا ہوگا بلکل فریش نے فنگ کھڑے ہیں یہ سنیک پلانٹس اور بہت ایزیلی یہ گروہ ہونے والا پودا ہے اور یہ بھی آپ آج کل چاہے پتہ اس کا ایک لیف کاٹ کے لگا لیں گا ایک بیچ میں سے پپ نکال کے تو یہ پرانیا ہے اور اس کے آگے جتنے دیکھیں کلر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نے نکلے ہیں اور بیچ میں یہ چھوٹا سا کیکٹس بھی ہے اس بول میں اس موسم میں سب سے زیادہ یہ ٹرٹل وائن پھیلی ہوئی ہے اور اس نے سارے بول کو کور کیا ہوئے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ سیکلنٹس یہ میں نے جو ڈش میں لگائے ہوئے تھے یہ بھی کافی سفر کیے ان کو بھی گرمیوں میں خراب ہوتے لیکن اب واپس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی یہ کٹنگز لے کے آپ ابھی بھی لگا سکتے ہیں آپ نے ان کو صرف دوپیر کی دھوپ سے بچانا ہوتا ہے ابھی تک کا جو بھی موسم چل رہا ہے اور دوسرا اس کے اوپر پانی ڈریک بارش نہ آئے کیونکہ اگر بارش آئی اب جیسے یہ میری ٹریز ہیں ان میں ہول نہیں ہے تو وہ آپ کے سیکلنٹس گل جائیں گے یہ کیم فائر سیکلنٹ ہے ان کو آپ ابھی سے لگا لیں اور اس کے بعد یہ زیبرہ ورٹیا تھا ابھی سے لگائیں گے تو جیسے ونٹر شروع ہوگا تو آپ کا پورے پوٹس بھر جائیں گے اور بالکل ریڈ ہو جائیں گے یہ جو کیم فائر سیکلنٹ ہے سپیشلی یہ جیڈ کا اس میں لگا ہوا ہے ٹی پوٹ پرانے میں لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں وہی جو پلانٹس تھے ابھی واپس ٹھیک ہونے شروع ہو گئے میں کیونکہ بچ اس لئے گئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو میں نے دوپیر والی دھوپ سے بچایا ہوا تھا صرف مارننگ والا سن ان کے اوپر آتا تھا تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ رکھیں جن پہ نہ تو ڈیریکٹ بارش پڑھنی چاہیے اور نہ ہی ان پہ دوپیر والی دھوپ پڑے کیونکہ یہ تیز گرمی ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو ابھی جو جو آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں یہ جس مرضی آپ پورٹ میں لگائیں یہ دیکھیں ٹری میں لگے میں ان میں ہولز نہیں ہیں لیکن اس لئے میں ان میں پانی جلدی دیتی ہی نہیں ہوت کیونکہ ان میں ہولز نہیں ہیں اور آپ کو پتا ہے سیکولینٹ کو جلدی پانی نہیں دیا جاتا یہ یہاں پہ بھی جو سیکولینٹ کی ٹری ہے اس میں بھی یہ دیکھیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا بیچ میں کیم فائر سیکولینٹ ہے اور یہ جگہ جگہ پہ جو میری ایک بیل نکلی ہوئی ہے وہ یہ ٹرٹل وائن ہے تو ان چند چیزوں کا خیار رکھیں ان کو صرف دوپیر کی دھوپ سے بچائیں اور بارش ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے اگر آپ تو آپ کے جو سیکولینٹ سے واپس ابھی ہلڈی گروہ نہ شروع ہو جائیں گے ان میں اپروومیٹ آ جائے گی سب سے زیادہ یہ مجھے کیم فائر کی خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ٹو گروہ ہے پتے سے بھی لگ جاتا ہے اور ایک چھوٹی زی کٹنگ سے لگائیں گے تو وہ تیزی سے پھیلے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ونٹر میں بلکل ریڈ ہو کے ملے گا اور یہ بیچ میں آپ زیبراہ ورثیاز دیکھیں یہ بھی چھپے میں بہت اچھے گروہ ہوئے ہیں اور ان کی ہیلتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا سیڈمز بھی بلکل ٹھیک چل رہے ہیں ابھی اور ابھی انہوں نے مزید پھیلنا ہے کیونکہ جیسی ان کا فیورٹ سیزن آتا ہے ونٹر اور یہ دیکھیں کہ جیٹ پلانٹ کتنا پیارا یہ یہ فل سن میں پڑا ہوا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے یہ پورے دوپیر کی دھوپی اس پہ پڑی ہے لیکن یہ پلانٹ جو ہے یہ خوش ہے اسے میں دوپیر کی دھوپ میں بھی رکھا ہوا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا